احمدہ و نسلی علی رسول کریم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول نبی کریم ونحن وعلا ذالک من الشاہدین وشاکرین و الحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی باہر غم مغرقن خویدی ساہلانا اسقالنا رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل القضاة من لسانی افقہو قولی ان اللہ و ملائکتو یسلون علی النبی یا ایوہ اللہزین عامنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ باواز بلندرود پاک صلاتو وسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابہ یا سیدی نبی اللہ باواز بلندرود پاک باواز بلندرود پاک باواز بلندرود پاک باواز بہتول موالی نبید درود پاک پڑھو درود پاک پڑھو ناہی تی واجب علیہ دارام نہائی تھی واجب الاحترام مہمانان اگرامی زیباکار علمائی کرام بالخصوص ترجمان اہل سنت فخر اہل سنت جناب ایک کی بلاکاری شہد جیگر زیباکار علمائی کرام محضرت صاحب این علم اور تقوی کے لحاظ سے سب مجھ سے بہتر ہے علمائی حق کا دنہ خادم ہوں تھوڑا لیٹ کی معذرت چونکہ کچھ مہمان آگئے جن کی وجہ سے میں علمائی کرام تشریف لے آئے تھے تو اس کی وجہ سے میں تھوڑا لیٹ ہوگئے ہوں بھارا ماشاء اللہ زی موشان معفل اللہ مزد فزد دستار فضیلت کے جلسہ اور عفضہ اعظام کی دستار فضیلت مولمائی کرام کی دعاگو ہوں خلق کائنات حضور علیہ السلام کے وسیلہ جمیلہ سے اس دارلوم کو دن دگنی رات چوبنی ترقی عطا فرمائے اور تمام علمائی اہل سنت کے جو مدارس علمائی حق کے ہیں اللہ ان کو برکت عطا فرمائے اور دن دگنی رات چوبنی ترقی تو معاورہ ہے ہزارہ گناہ لکو کا گناہ زیادہ ترقی عطا فرمائے اور اہل سنت کے وہ مبلگ پیدا ہوں جو ناموس رسالت توحید مسئلہ توحید ناموس رسالت حضور کی آل صاحب ازواج اولاد اولیاء امت کے ناموس کے عطا فض کریں اور مسئل کے حقہ کا پرچار کریں آمین سم آمین اور دعا گو ہوں جنہوں نے حفظ کیا ہے اللہ ان کو اس پہ قرآن پاک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین حضرات اگرامی کیونکہ ماہ رمضان مبارک ہے تقریر بلا توحید آمدن برسر مطلب ماشاءاللہ کاری صاحب نے خوب رمضان مارکہ ہے میری دعا ہے اللہ ان کے علم میں عمر میں مزید برکت عطا فرمائے آمین سم آمین موزید شامین حضرات کیونکہ دستار بندی کے جلسہ ہے تو حضرت سے میں نے گزارش کی تو اسی حوالے سے میں نے چند الفاظ تلاوت کی ہیں اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے علف لا امیم ذالک الکتاب لا ریبہ فی علف لا امیم کا ترجمہ مجھے نہیں آتا مجھے نہیں آتا مجھے نہیں آتا شاید میرے ہم اثر کسی کو بھی نہ آتا البتہ ایک بات ضرورت اذ کروں گا چونکہ ہر چیز کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے ہر چیز کا ذکر ہے ہر چیز کا علم ہے اللہ اور رسول کے درمیان نوے ہزار یا کم و پیش کلام ہوئی اور فرمایا محبوب یہ عام لوگوں کو لیے یہ تیسہ ہزار اور یہ تیسہ ہزار خاصوں کے لیے داتا صاحب غوث پاک بابا صاحب مجدد پاک دیگر علماء اور مشایخ اہل سنت اور فرمایا یہ جو تیسہ ہزار محبوب تیرا میرا راز ہے میرا گمان ہے کہ یہ وہ اللہ اور رسول کے درمیان راز ہے وہ جانے یہ اللہ کا رسول جانے ذالکل کتاب لا رہبا فی یہ جو کتاب ہے ہر شکوک و شبہات سے پاک ہے یعنی اللہ کا قرآن فرمایا ہر شکوک و شبہات سے پاک ہے یہ کس کو کہا گیا کس میں شک نہ کرنا ہر شکوک و شبہات سے پاک ہے اگر اس کا مخاطب کفار کو بنایا جائے تو پھر وہ اتراز ہم نے آئے گا کہ جب انہوں نے کہا یہ اللہ کا کلام نہیں فرمایا تم تو پورے کا انکار کر رہے ہو فا تو بے سورت امیمس لے اگر تم اس میں شک کرتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں تو ایک سورت لے آو اور آج تک کفر نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا یہ نہیں کہ وہ اتنا بڑا چیلنج ہے اور وہ خاموش رہے یہ پاسی بھال نہیں ہے اور یہ اسلام کی صداقت عیسائیت یہودیت ہندویزم مشرقین سب کا رد ہے اور مسلمان کی صداقت کی یہ عظیم دلیل ہے کہ فاتو بے سورت امیمس لے ایک سورت لے آو جو بی باون تیار کر چکا ہے جو آئٹر بوم ہائٹروجن بوم اور جس کی ٹیکنالوجی اروج پہ ہے مگر آج تک اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا کہ قرآن پاک کے مقابلے میں ایک سورت چھوٹی سے چھوٹی سورت جو ہے اس کا بھی مقابلہ کر سکا ہے اور یہ مسلمان کے لیے بہت بڑی دلیل ہے اور اگر تھوڑا شا غور کرے تو اسی یقین جانئے کہ جو بیٹھ کر یہود و نصارہ کے نظام کی تعریف کرتے ہیں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی یہ ان کا رہنے سینے کا ایک ڈسیپلن ہے اچھے اصول انہوں نے اپنائے ہیں مگر جہاں تک مذہب کا تعلق ہے وہ اسلام حق ہے اس کے مقابلے میں آج تک دنیا میں کوئی مسئلک نہیں آیا اگر یہ دلیل عیسائیت کے پاس ہوتی یا کوئی ایسی دلیل یہودیت کے پاس ہوتی مشرقین کے پاس ہوتی تو میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یقین جانئے کہ مسلمان کا جینہ حرام کر دیتا ہے مگر اصل بات یہ ہے کہ اتنی بڑی دلیل اور اتنی بڑی صداقت کے چیلنج قیم ہے اور قیامت تک کوئی چیلنج کو قبول کرنے والا پیدا بھی نہیں ہوگا اس کے باوجود ہم اپنا منوا نہیں سکے تو اصل بات یہ ہے کہ جن کے وکیل ماتے ہوتے ہیں وہ مقدمہ ہار جا رہا ہے ہمارے جو قیادت ہے بین القومی فورم پہ وہ چونکہ قرآن و حدیث سے نواقف ہیں اگر اسی نکتے کو لے کر علم بلند کرتے حق کا اور یہی وجہ تھی کہ فاروق آزم نے یہی ایک نکتہ اور دیگر ایسے جو اسلام کا قدم قدم پہ صداقت کے علم گڑے ہوئے ہیں اور لے کے بیٹھے اور نتیجہ یہ نکلا کہ پروگرس کفر کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ ایک عمر اور ہوتا اور کائنات میں کوئی کافر نہ ہوتا اور میں بلاؤ اپنے سارے جتنے تمہارے ہیں بڑے بڑے بلاؤ ان کو ایک صورت لے آؤ اتنے اتنے بڑے اجادات کی مگر قرآن پاک اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکے یہ مسلمان کی صداقت کی دلیل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دلیل ہے کہ آج مسلمان چاہے وہ پڑا لکھا نہ بھی ہو صرف زہن میں دل میں اسلام کی محبت ہو اور کسی کفر سے یہ بات کرے تو کفر شکست کھا جائے گا اس کا جواب نہیں دے جائے تو اتنے اگر مخاطب کافر ہوں تو پھر یہ مگر یہاں مخاطب کون ہیں کن کو کہا گیا کہ قرآن میں شک نہ کرنا کن کو کہا گیا اللہ ہر چیز کو انہوں سے پتا تھا منافقین بھی ہوں گے جو کلمہ پڑھیں گے اور مومنین بھی ہوں گے جو کلمہ پڑھتے ہوں گے کیونکہ اسلام میں جو کلمہ پڑھنے ہوں گے وہ دو حصوں میں ہیں ایک وہ ہے جو منافق ہیں ایک وہ ہیں جو سچے پکے مومن ہیں اور منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ کلمہ تو پڑھتا ہوگا کلمہ تو پڑھتا ہوگا قرآن بھی پڑھے گا مگر کیا تمیز ہو سکتی ہے مومن کون ہے اور منافق کون ہے یہ بات سوچنے والی ہے کہ ایک آدمی بندھن کے وہ بڑا سچ دھچ مولوی ہے مسجد ہے ممبر ہے جلسہ ہے سٹیج ہے اور کلمہ پڑھا جا رہا ہے اور اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اس کے اب سادہ مسلمان پریشان ہو جائیں گا کن میں کون حق ہے مومن کون ہے اور منافق کون ہے تو ایک ہی بات ہے کہ اگر قرآن پڑھے تمال آت مصطفیٰ کا انکار کرے تو جان لو کہ یہ منافق ہے مومن نہیں ہے اور اس لیے خالق کائنات نے فرمایا ذالک القتاب الارعب افی قرآن میں شک نہ کرنا کیونکہ اس کے پڑھنے والے اس کے پڑھنے والے دو قسم کے لوگ ہوں گے ایک تو وہ ہوں گے جو کلام پاک تو پڑھیں گے قرآن تو پڑھیں گے کچھ قرآن پڑھنے والے گمراہ ہوں گے کچھ قرآن پڑھنے والے حدیت یافتہ ہوں گے اب دونوں کے درمیان فرق کیسے ایک تو وہ ہے جو قرآن تو پڑھتے ہوں گے مگر ایمان دل میں نہیں ہوگا ایمان دل میں نہیں ہوگا کلمہ تو پڑھ دے گے اگر توجہ ہو تو یہاں ایک چھوٹی سے بات کروں وہ دھوکہ دیتے ہوں گے کلمہ پڑھ کے وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو اب اللہ کو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا اللہ کو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا اور مزہ کی بات یہ ہے کہ وہ دھوکہ تو دیتے تھے حضرت امام علمیاء ہونا چو یہ چاہیئے تھا نا یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کے رسول کو مگر اللہ کے قرآن میں الفاظ ہیں یہ اللہ نے اپنی طرح منصوب کی اب فرمایا یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ منافق نبی کے علم غیب کا بھن کر ہوتا ہے میری بات کو ذرا تو صرف شیر و شہر دا نہ نہیں اگر چل کے تو انہوں بھی خوش کریں گے ذرا مسئلہ سن لاؤ تو کھا دے رہے ہیں اور منافق دی پہلی علامتیں گے کہ نبی دے علم غیب دم انہوں کو کروئے گا کیوں؟ اگر ادھا عقیدہ ہوئے کہ میرا نبی دلان دے خیالانو جان دے تو منافق بنے ہی نہ بات کو ذرا جسے لے میں نے ان میں خوش ہوئے ہیں جسے لے مسئلہ تے سبان اللہ تو کانو تے آتا رکے تے آکھی ہیں نبی توڑا کچھ نہ رہے سننی ساڑے بھیر ہوئی آگشہ دینے کیا بات اصل کہ لے کہ جسے لے کوئی مسئلہ ہوگے نا ہوتے تے سبان اللہ کو تو پرفیکٹ سبان اللہ ہوتے کی فیڑے نا جسے لے بے موقع کر لوگے نا تے سی سمینیاں بے کوئی نہیں ہے نا مسئلہ مذہب نا کوئی تعلق نہیں مسئلہ نا کوئی نہیں تعلق صرف شہر رکھنا دے جس کورے نے شہر پڑیا کہا سامی سورنا پڑیا تو سامی آگیا کہ آب آتے شاہر آب اور یہی نقص ہے خدا کی قسم ابھی میرے پاس علمات آئے تشریف لائے ہوئے تھے تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہم مسئلہ جب تک قوم کو نہ بتائیں گے اس وقت قوم کا ایمان محفوظ نہیں ہو سکتا ہمیں اپنا مسئلہ بتانا چاہیے ارس ہو جلسہ ہو کوئی صورت ہو جمع ہو مسئلہ کیوں کہ نجات مسئلہ پہ ہے یہ بات یاد رکھیں عمال کی سانوی حیثیت ہے عمال کی حیثیت سانوی ہے اگر صرف عمال کافی ہوتے تو مدینہ کے منافق جو ہیں نا وہ منافق نہ ہوتے پھر وہ بھی مومد ہوتے وہ بھی جنت میں چلے جاتے صرف عمال نہیں بنیاد ہے عقیدہ عقیدہ درست ہوگا نماز کام آئے گی روزہ حج زکاة ہرنے کی کام آئے گی اگر مسئلہ غلط ہوا حبام منصورہ سب عمال بکھیر دیے جائیں گے کوئی عمل کام نہیں ہے صرف نمازہ بے کے پیچھے نہیں ٹھو روپی دا کیا بڑی ہے نمازہ پڑھ دا ہے تجد پڑھ دا ہے جھراک پڑھ دا ہے جامت کدھی نہیں کروں دا ہے توکے نل کروں دا ہے ساڑھی قوم نے میار ہوئی عجیب رکھے ہیں یہ ہو جا لوگ بکھیل ہم دے رہے ہیں اگر یہ نے فقیری ہو جی رکھی میں انہیں چیزیں دا قائل نہیں ہے گا غوث پاک دا جبا تیڑا قیمتی سی چور پچھر ٹورپی آج جی آہ تو عرص کر رہے ہیں مسلمان بھائیو توجہ فرمانا منافق دی پہلی علامتیں ہوں دی یہ کو نبی دے علم غیب دا من کروندہ ہے اگر او دا عقیدہ ہوئے کہ نبی میرے دلان دے خیالانو جاندہ ہے اللہ نے علم غیب دیتا ہے نبی نو میرا نبی ہر چیز تو واقف ہے وہ چیز ہی کوئی نہیں جڑا میرے نبی دے علم چا نہیں تو میرے دلان دے خیالانو واقف ہے قدی اے عقیدہ ہوئے تو وہ منافق نہ بڑھے منافق بھی پہلی علامتیں تو چونکہ انہ دا عقیدہ سی کہ نبی دے علم غیب دے من کر سنگ تو توکہ دے رہے ساڑا حضور نو حضور نے پردہ پوش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت دے خاموش ہے اندے سنگ چلو کسے لئے بدل جانگے چلن دےو انہوں نے موقع فراہم کرو جے توبہ لے پاسے آجان حق قبول کر لیں اونا یہ سمجھے آکے اگر نبی نو علم ہوئے تو پھر آنج کے انہی ہویا فلانے بھی آنج کے انہی ہویا فلانے اجوے ہونویں آنج کے انہی ہوئے انہا دے جانور پیدا کیتے ہیں اے اونا دے ضروریت کہ نبی علم زیدے آنج کے انہی ہوئے ویرانج کے انہی ہوئے تو اوز وقت منافقین جڑی نے وہ بھی یہی کہہ دے سارا جس لئے انہیں توکہ دیں دے انہوں چائدہ تیسی کہ توکہ دیں دے رسول ہوتے ایمان والے انہوں مگر اللہ نے اتھے اپنا نال ہے فرمایا یخادیون اللہ کیوں ایک چواب پہلا تو یہ ہے خالق کائنات نے فرمایا کیا کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے نہیں تو فرمایا جب اللہ کو نہیں دے سکتے تو یوں سمجھو کہ تم رسول کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینا ہے یہ تو رسول رحمت اللہ العالمین ہے جو تمہارا پردہ رکھتا اور موقع فراہم کر رہے کہ شاید ابھی پڑ جائے ابھی پڑ جائے ابھی پڑ جائے کلمہ صحیح راستے پہ آ جائے یہ تو نبی موقع فراہم کر رہے تم سمجھتے ہو نبی کوئی علم نہیں فرمایا تم یہ سمجھتے ہو حالانکہ یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کو دو جیسے اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا رسول کو بھی کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا اور پھر اگے ادھا جواب فرمایا وَمَا يَخْتَوُنَا إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْرُونَ اصلِ تو کا اپنے آپنوں دے رہنے اے سمجھتے ہیں نبی نو علم نہیں اے سمجھتے ہیں نبی نو علم نہیں تے میں تے ہر چیز دا علم اپنے حبیبنو تا فرمایا جسے اللہ نبی دے ناموس تے حملہ ور ہوئے نا ہو کہ نبی دے علم دا انکار کی تے ربنیا کیسے ہونے ہیں تو رحمت اللہ العالمین تو تے رحمت اللہ العالمین پردہ پوشیں ہاں جان دے ہیں ہمیں خاموشی اختیار کرنے ہیں تے موقع فراہم کرنے ہیں محبت والے انہوں گوارا نہیں کہ کوئی میرے یارت تنقید کرے اوہ دے کمالات اوہ دے فضائل دا انکار کرے اس وقت دو ہا دے چہرے والیا انہوں میرا حکم ہی ہتا یمیز الخبیصہ میرا طیب انہوں نے ایک ایک دے کان پھاڑ کے کہا دیا تم ہی منافقے ہوئے تم ہی منافقے ہیں تم ہی منافقے ہیں اور قرآن دہستہ پہ ہتا یمیز الخبیصہ پھر میرے نبی نے ایک ایک انواکیا تم کی سمجھنے میں نے علم نہیں فرمایا تم ہی اندرو بھئی مانے تم ہی اندرو بھئی مانے تم ہی اندرو بھئی تو مومن اور منافق کے درمیان یعنی دو نمبر سے ایک نمبر درمیان اصل مومن دے منافق درمیان فرقے ہوئے کلمہ پڑھ کے کمالات مستفادہ انکار کرے تے سمجھ منافقے اس وقت دے رب نے فرمایا یدلو بہی کسیرا و یہدی بہی کسیرا کچھ قرآن پڑھن والے گمراہ ہوں گے کچھ قرآن پڑھن والے حدیعت یافتہ ہوں گے تے نیرا قرآن پڑھ دا وے کے پیچھے نہ لگ جائے جے پہلاں وے کہا جے کہ قرآن پڑھن والا جڑا ہے اے منافقے کے مومنیں کمالات مستفادہ مندہ کے نہیں مندہ نبی نے فضائل و خسائصنو مندہ کے نہیں مندہ علم اختیارات اور اختیارات کمالات لرانیتنو مندہ کے نہیں مندہ فرمایا تے کیوں کہ یدلو بہی کسیرا ویہدی بہی کسیرا کچھ قرآن پڑھن والے گمراہ ہوں گے تے جدہ گمراہ قرآن پڑھے گا گمراہ ہی پھیلائے گا کیونکہ تلوار پڑی وے کہتے انہوں مجاہد قرار نہیں دے دینا چاہیے اگر کافر کے ہاتھ میں ہوگی تو اسلام کے خلاف ہوگی اسلام کو نقصان پچھائے گا اور کفر کی حمایت کرے گا اگر وہ تلوار مومن کے ہاتھ میں ہوگی تو اسلام کی حمایت ہوگی کفر کی مخالفت ہوگی تلوار ایک ہے اب دیکھنا ہوگا کس کے ہاتھ میں ہے قرآن تے ہی کوئی اللہ دا قلام ہے پڑھن والے الوکھنا پہے گا کہ کون پڑھ دے پیا یہ کہ کمالاتِ مصطفیٰ دا انکار کر دے پیا کہ نبی پاک دے دردی غلامی بنا دے دست دے پیا اگر قرآن پڑھ دے تو میرے نبی پاک دے کمالات اور حضور دی حدیث بھی حضور نے فرمایا کہ آخر زمانے جو قوم پیدا ہوئے گی آخر زمانے جو قوم پیدا ہوئے گی جنہے قرآن پڑھن گے حلق تو تھلے نہیں اترے گا حدیث موجود ہے قرآن پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں جائے گا اور اتنے بڑے نمازی ہوں گے کہ آپ اپنی نمازوں کو ہیچ جانیں گے فرمایا دین سے اس طرح نکلے ہوں گے جب ہے شکار سے تیر نکلتا ہے اب شکار جب تیر نکلتا ہے تو اس کا روح کدھر ہوتا ہے بولیے شکار کر بڑی تیزی نل جانتا ہے روح خود آودری ہوتا ہے جس سے لے کسی دا روح خود تیزی نل آئے وہ دوست ہوتا نہیں یا وہ دشمنی میں چاہن دا ہے یا وہ دوستی چاہن دا ہے یا وہ دشمنی چاہن دا ہے یا وہ دوستی چاہن دا ہے مشال دے دینے ہے تاکہ سادھا بندہ سمجھے او تو ایک بندہ ہوتا ہے تو وہ لگا ہوتا ہے دوڑ کے آئے گا یاد ہے کہ بسم اللہ شاعر ہی آگیا نے کاری صاحب نے دوڑ کے پیار چاہی گا دوجہ آکھے کہ میں انہوں پر تگڑا ہو اور دنیا دو صورتہ نے روخ تے صرف روخ نہ ویکھئے تے روخ ویکھ کے آکھئے جی پتہ نہیں کاری صاحب دا موت کے لگا ہوتا ہے شاہ صاحب دا موت کے لگا ہوتا ہے علماء کرام دا موت کے لگا ہوتا ہے روخ ویکھ کے نہیں دین دا صرف لبادہ ویخ کے روک ویخ کے فیصلہ نہ کر دیئے پہلا میں کیئے کہ جاندہ تشمنی میں چھے یا دوستی سے امام علمیہ نے فرمایا جدو شکار جدو تیر گزر دینا وہ دی جاندہ تشمن ہوندہ انہ دا روک تے دین والے ہوئے گا لبادہ تے دینی ہوئے گا مگر دین دی برباد کرنے والے لوگ دیندار نہیں ہوئے گا کیوں کیونکہ قرآن تے الحمد علیہ کے ورناس تک سارے ہی نہ تے مصطفیٰ ہے قرآن الحمد علیہ کے ورناس تک سارا حضور دی تاریح میں چھے بلکہ میرے نبی دیاں اداواں تے قرآن نازل ہویا سبحان اللہ کیلو میرے نبی نے بکل ماری یہ تے قرآن نازل ہویا میرے نبی نے چادر اوڑی یہ تے قرآن نازل ہویا میرے نبی نے زلفہ سواریاں نے قرآن نازل ہویا آیتوں سے ملاتا رہایا آیتیں ایسا ہو کہ مل گیا کھندا وڈیریا نو مافی جنو ناوے مافی جس نہیں پڑنا مافی مافی جن نے اچھی نہیں پڑنا ہو وہ بھی آتھ کھڑے نہ کرے جن کو قسم آلے گالے نہیں کہ میں جبر کرا قسم اتوانو پڑو نہیں پڑنا نہ آجائے اے تے خوشبختی ہے کہ ذکر مصطفیٰ دی محفل چوہے تے ذکر کرے تے نہ پڑے تے نہ مرادی ہے جنو ناوے ہو بھی معظور ہے جس نہیں پڑنا ہو دی بھی ٹھیک بہت آفدے رہے تاں بھی مافی جن نے مل کے پڑنا ہوڑی پڑنا ہے تاں بھی آتھنا چکے آجائے خودی وجہ کہ رمضان شیف مسجد نیک محفلتی ہے ہمیں رسمن آتھ چوک سڑنا کو ضروری تے نہیں جن نے مل کے پڑنا ہے وہ بندہ آتھ کھڑا کر رہا جنہیں باوازے بلند پڑنا ہے بس اللہ نو پسند دے کہ بلند آوازے ورافانہ لکھا چکے مل کے کہلو آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں آیتوں سے بڑے مو بکھیلوے کہنے جڑے آلوے آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں آیتیں دیکھا تو وہ ناتے نبی بن گئی آیتیں 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 بابا جو بلندر میرے آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں 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 دیکھا تو وہ ناتے نبی بن گئی آیتوں سے ملاتا آیتیں ملاتا ملاتا آیتیں ملاتا ملاتا رہا ملاتا آیتیں آیتوں سے رہا آیتیں دیکھا تو ملاتا 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 رہایا آیتیں دیکھا تو وہ ناتے وما ینتے کو آنے لہوا انہوا اللہ وحی یوہ آیتوں سے ملاتا رہایا آیتیں آیتوں سے میوت رسول فقدتا اللہ آیتوں سے ملاتا رہایا آیتیں دیکھا تو یا یوہ اللہ زینا من استجیبو لِللہِ وَلِلْرَسُولِ از آدھا آکم آیتوں سے ملاتا رہایا آیتیں آیتوں سے ملاتا رہایا آیتیں ملاتا رہایا آیتیں دیکھا تو وہ ناتے عزیزہ یا یوہل مزملو آیتوں سے ملاتا رہایا آیتوں سے ملاتا رہایا آیتیں دیکھا تو شیر 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 ملاتا رہایا آیتیں ملاتا رہایا آیتیں ملاتا رہایا آیتیں طورت کہتے ہیں مسلمان میں قرآن پاک میں میرے نبیدیاں تعریف آوے تھے شانہ میں میرے نبیدی عظمت و شانہ میں قرآن پڑھ کے توہین مصطفیٰ کرے اور حضورد کمالات فضائل علم و اختیارات کا انکار کرے تو پھر کمرہوں میں آئے قرآن پڑھ کے عظمت مصطفیٰ بیان کرے تو پھر حاکوالا ہے میرا قرآن نہ بیکھو قرآن تے مسجد زرار چوی پڑھے آجاندہ سی قرآن مسجد نبیو چوی پڑھے آجاندہ مگر شانہ قبولو ہے جڑے ہونجدے 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 جڑے مسجد نبیو آجاندہ موچن مسجد زرار میں چوی آجاندہ سی مسجد نبیدہ بھی موچن آجاندہ بلکہ دین اللہ تلفز ہو دے چنگے سی تلفز چنگے ساں پر ایس ازان تو سد کے جوان کیوں کہ ازان دے پچھے ایمان دی قوت سی ایمان دا زوق سی بلال تیری عظمت تو سد کے جوان ازان اے قبولے ہو نہیں میری ازان وے کے اے تھے جس لے بلال اے تھے ازان دا اے عالم سی جس لے بلال واپس آئے نہیں وہ گویا کیے شعابات گردہ آئے انہاں کیا بلال وے کے بلال نے رہن لگ بہن آسو نکل گئے بلال موزن تے آگیا ہے اے امام کتے بلال اے جازان سنا دے نبیدہ دور یار اللہ حکم بلال پاک کھڑے ہو گئے نہیں جس لے کھلو کے جنابے بلال پاک نے ادان مدینہ منورہ دے وچوں اور تا مرد جیڑے نے مکانہ دے کندران دے وچوں نکل کے سینہ وچا گئے نے مرد بہار نکل آئے نے مسلمان بھائی جس لے بلال نے کھڑے ہو کہا اللہ اکبر اللہ اکبر ازام دے رہنے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ جس لے حضور دے نام نامی اس میں گرامی دے نے اشہدو امنا محمد الرسول مدینہ دیا کھلیاں جو چیخانے ازام تے ہو تھے وی ہو رہی ہے مسجد درار ویچ ازامے تھے وی پر اللہ دی رحمت کی تھے وی جتے بلال دی ازامے عشق والیاں دیئے عدب والیاں دیئے احترام والیاں دیئے اس واسطے اسے وار رابر خال کے کائنات نے فرمایا اونوں کو نرا کلمہ پڑھنا قرآن یا نمازہ تاوڑیا ناوے کھیا جے وائزہ کیلہ لہم آمنو کما آمنن ناس میرے نبی نو مننا جے تے عقیدہ اور رکھیا جے جیڑا اینہ میرے نبی دے صحابہ دا عقیدہ اللہ دا قرآن پیس کرنا پیا ہو فرمایا جے مننا جے تے جمنو اور پناف کو تسیری کلمہ پڑھ دے ہو کہ جے مننا جے اینج منو جویں صدیق اکبر نے منی آئے جویں عمر فاروق نے منی آئے جویں عثمان گنی نے منی آئے جویں مولا کائنات نے منی آئے سنیوں تا عقیدہ میں مولوی ادا کڑے یا نہیں خدا کی قسم جیسے خدا کے ایک ہونے پر شک نہیں تمہارے عقائد اہل سنت کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں صرف اینی گالے ساڑے سیل میں ماتھے ہیں جس دکاندار دے سیل میں ماتھے ہونا وہ دکان درہ مٹھی چل دی ہمارے سیل میں ان کو جماتھے ہیں اس کی وجہ کہ کیا کہوں میں احترام بھی کرتا ہوں خدا کی قسم میں علماء کا خادم ہوں مگر یہ ضرور کہوں گا جو وکیل مثل متعلیہ نہ کرے جو شخص مقدمے کی مثل متعلیہ نہ کرے اسے وقالت کا کوئی حق نہیں اپنے فرائز منشی کو بھولنا نہیں چاہیے ارے تو رسول اللہ کے ناموس کا تحفظ کرنے کا والا وکیل ہے اگر تو کتا ہی کرتا ہے تو دیکھ کتنے چوک لوگ گمراہ ہوگے اس کا ذلق دیری جانتے ہوگا یہ تیری فرائز میں ہے اسے چاہیے کہ نبی کی عظمت و شان بیان کرے آج یہ جورت ہے کہ نام مصطفیٰ کو مٹایا جاتا ہے اسے آبادہ کی یقیدہ جی آزرام اتن مولا کائنات کہ حضور مہدہ تاریروں لگے جناب مولا کائنات قاطب دے فرائز سار جام دے رہنے فرمایا لکھ دینے پہ محمد الرسول اللہ دیتا رہو معایدہ اندہ پہ معایدہ اندہ پہ حضور علیہ السلام محمد الرسول اللہ کو فارنیا کیا جو محمد الرسول اللہ من لئیے تے اختلاف کا دا رہ گیا ساڑھا رولا تے یہ کیسی محمد الرسول اللہ نہیں مندے لہذا انہوں مٹاو مٹاو انہوں جناب مولا کائنات مولا مشکل کشا اور دیگر سعابا نے کہا یہ تے سوال ہی پیدا نہیں محمد الرسول اللہ ہین اور سال نکھیا ہے تے مٹانا بھی نہیں مٹانا بھی نہیں افرالو ڈیمانڈے مٹاؤ سعابا اور مولا کائنات فرما دے نہیں مٹانا علی بلکل خطے تنسیخ نہیں پھیرنا علی کے اندرے زوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں مٹاو او درالو ڈیمانڈے مٹاؤ ایدرے نہیں مٹانا آخر نبی پاک نے فرمایا علی جدو وکھیانہ کے باس روشتے چڑھ گئی فرمایا علی مٹا دے علی المرتضاء نے کاغذ کلم پھڑیا کہا تھے مولا کائنات دی گھوپ چرہتے تھے عرض کی تا ہے یا رسول اللہ میری عقیدت رو گوارہ نے میں مٹاو ہوں آ مٹالو میں نے مٹاو یہ تک چھوٹا جائے اطراز ہے یہ توجہ وحدودہ بھی جواب دے جا حکم دی تعمیل کرنا عدب ہے یا جذباتی جملہ عدب ہے اصل تعمیل تو یہ ہے نے کہ حکم کی اصل احترام مصطفیٰ تو یہ ہے نا کیونکہ نبی کا بولنا نبی کی اطاعت رب کی اطاعت جو نبی کے موں سے نکلے فوراً تعمیل کرو تو چاہیے تو قرآن کیونکہ قرآن سے کوئی مستثنہ نہیں آل ہے صحابہ ہے زواج ہے اولاد ہے امت ہے قرآن سے کوئی مستثنہ نہیں لو خدا دی قسم ہے یہ کی چیز اپنا لونا تو انو سنیت دا آفتاب انج چمک دا نظر آئے گا نا صرف ساڑی قوم تھوڑا جا سوچ غور کر لے گا بھئی کوئی اس کو مستثنہ ہے آلے تے قرآن دی پابندے صحابے تے قرآن دے پابندنے ازواجنے تے قرآن دے پابندنے آلے تے قرآن دی پابندے امت قرآن دی پابندے تمام قرآن پاک دے پابندنے اے جرائیم دی کتابے دے پابندنے اکتے غور کر لو خدا دی قسم تو انو سنیت چھلک دی نظر آئے گا برادری میں آرکس انجھ لوگ ہوتے ہیں میری برادری میں یہ بات چلے میں نے کہا جی اے جی اللہ الموددہ تفیل قربا میں کہا جی بالکل ٹھیک ہے قرآن انکار کرنا اللہ کافر ہے آکہ پھر قریبی میں کہا میں سوالیں کرنا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن سے کوئی مستثنہ ہے جی نہیں میں کہا قرآن سے مستثنہ نہیں تو خطاب کیا صرف آل کو تھا یا اصحاب کو تھا یا ازواج کو تھا یا اولاد کو تھا یا صرف عمد کو تھا خطاب تو سب کو ہے تو میں کہا جب مخاطب ہوئے اہلِ بیعت آلِ رسول تو کیا تھا ان کو کہا اللہ الموددہ تفیل قربا میں کہا کوئی قرآن تو مستثنہات نہیں کہ یہ قرآن سے مستثنہات نہیں تو میرے نبی نے فرمایا اللہ قرآن کے الفاظ ہیں اللہ الموددہ تفیل قربا کہ میرے قریبیوں سے مودد کرو کوئی مستثنہات ہو نہیں قرآن سے کہے نہیں جی بالکل نہیں تو میں کہا پھر جب مخاطب بنے آلِ رسول تو ان کو بھی کہا گیا اللہ الموددہ تفیل قربا تو وہ قریبی کاؤں تھے جن کے متعلق آل کو حکم ہو رہا ہے کہ میرے قریبیوں سے مودد کرو سمجھ نہیں آئی جی خدا دی کا سمتہ دو سمجھ آ جائے نا تو یا ہوجد تو اڈا حازمہ تھی دے تو پھر کہا دیا سنن دا طریقہ نہیں کہ جی سمجھ نہیں آئی تو میں پھر کہہ دے نا قرآن کو لو کوئی مستثنان نہیں کہ جدو آکیا اللہ الموددہ قلعاشا لکم علیہ عجرن اللہ الموددہ تفیل قربا کہ میرے قریبیوں سے مودد کرو تے آل مستثنان تے نہیں تے جدو آل مخاطب کر کے کہا جائے کہ اللہ الموددہ تفیل قربا میں قلمہ پرہندہ سلا مانگنا میرے قریبیاں نا المودد کرو وہ کہڑے قریبی نے جڑے آل نو کا مدہ پیا کہنا نا پیار کرو وہ ازوات رسول تھی اصحاب رسول تھی آل رسول اور صحاب رسول تھی جب اصحاب کو مخاطب کیا گیا کہ اللہ الموددہ تفیل قربا تو پھر قریبی کون تھے کن کے متعلق کہا جا رہے ہیں صحاب کو فرمایا میری آل ازوات کا ہترام کرو جب ازوات کو مخاطب ہوا فرمایا میری اولاد میری آل میرے صحاب کا ہترام کرو اور جب اصحاب آم مسلمانوں کو فرمایا سب کا ہترام کرو سنیت چھلکتی نظر آتی ہے قرآن کے ایک ایک حرف سے سنیت کی حقانیت چھلکتی نظر آتی ہے مگر کی کیتا جائے ہو یا کیسے ان میں ماتھے ہیں قرآن دیزنوں پڑھنے ہی نہیں اصل سو لوگ ہیں کمی کسے شایدی نہیں صرف عدم توجہ مشل نہیں پڑھ اگر اسے پڑھیں تو خدا کی قسم میرا خیال ہے آج جو اہل سنت کی پوزیشن ہے یہ نہ ہو میں کہا کہ قرآن نوچ کے لئے ہاں کے چھلک دے تو مرس کرنا امام علمیہ نے فرمایا علی کاٹ علی کاٹ علی المرتضی نے رکیتا حضور میری محبت نو گوارا نہیں کہ میں تاڑے نانو کٹا ہوں اے پئی انہیں اتراز ہے وہے کہ عدب ایدہ نائیں تعمیل حکم کیتا جائے عدب تیدہ نائیں تعمیل حکم کیتا جائے مگر علی نے تعمیل حکم نہیں کیتا کاغذ کلم رکھتے حضور میں نہیں کٹنا اتراز ہو سکتا ہے کہ علی تعمیل حکم کرنا چاہیدہ سکتا ہے آو درہ توجہ فیصل آباد دی زمین کے آکڑ کے ٹھوڑیے تے ایک منع ہے ممنوع ہے جرم ہے کسے پاکستان ہوگے کسے آکڑ کے ٹھوڑنا زمین تے ایک تکبر تکبر دی چال چلنا جرم ہے مگر دنیا دے کسے خطے چے کرے تے اوہ تے گناہ ہی اوہ تے نجائزے تے جے کابیدہ سین ہوگے تے بیت اللہ ہوگے ایرام بنے آوگے تے کابیدہ دوالے چکر کر پہلوان جویں چل دینے جے کردہ ہوگے پیا تے اوہ تے تے پھر بالکل ہی نہیں سی چاہی دا مگر اوہ تے کرنا سواب اے عبادتے سواب اے عبادتے اے تے جے کرے تے لوگ چھتی گلہ کرنا اوہ تے موہلوی بھی انجھے کرے سوہی کرے پیر کرے سننی کرے وابی کرے سدھیوبندی کرے سارے اوہ تے جاہ کے کردینے یہ دیکھی وجہ ہوتے نمی رض کرنا پیا کفار نیا کیا آج جنہا دے سیرتے پرندے بے کے اوٹ جاندے اے جیرے اپنے آپ دا تافت نہیں کر سکتے اے بیت اللہ یا حبیب اللہ دے ناموز دا کی تافت کرنے گے جس لئے گمان ہویا حکم کی ہویا کہ انجھ کرو ان قابد دوالے پاوے بیت اللہ دا سین ہی کیوں نہ ہوئے جرا اکڑ کے چلو انہوں پتا لگ جائے کہ ان نبی دے غلام نبی دے ناموشدہ تحفظ کر سکتے انہوں نے مقابلے چھے کفر ہے لہذا آئے تھے درہ پہلوانا دی چال چلو درہ تکڑے ہو کے چلو درہ پہلوانی دا مظاہرہ کرو تھاکت دا مظاہرہ کرو درہ آکر پھاکڑ کے چلو تاکہ پتا لگے کفر سامنے میں ایدھے کوئی شکنی تامیلے حکم علی کدی ہوئی نیشک دا ناموشدہ کہ ہوئی انکار کر دے آکیا اے ماز تمام شہاب اور جنابی علی المرتضان فرمایا اے ماز آگ دے کادلوانیا آسانی کتنا کیا ہو رات کیسی سونیا مقابلے وچے کفر ہے او دے زین چاہ جائے گا اے نبیدہ نامویں مٹا سکھ دے نے آسان مٹانا نیے ننو پتا لگے اے نبیدہ غلام نبیدہ نامویں مٹ سکھ دے نے نبیدہ نامویں مٹا سکھ دے مہدے ملانی مہدے ملانی اے ننو پتا لگ جائے کہ نبیدہ غلام نام مصطفیٰہ تے مٹ سکھ دے نے مٹ سکھ دے نے آلہ حضرتی زبانویں ترجمہ کر لینے اے ننو پتا لگ جائے کہ ندہ تے کی دوید تیرے نام پے کر ہو جاں فیدا آہو تیرے نام پے کر ہو جاں فیدا آہو تیرے نام پے کڑی موڑی آن دے چنگیاں بھی نہیں لگ دا تو آڑا کوئی تسی مانگی آئے ہو پے میرے مو رکھنی کدھی پڑ لیا تے کدھی رین دیتا نبیدہ نا آتے پانی چا پیاسا مرے تے نصیبان چا پانی نہیں سہراو چا پیاسا مرے تے ٹھیک ہوتے تے پانی آئی کوئی نہیں تے جے ذکرِ مصطفیٰہ دی میفل بھی ہو گیا تے مو کوٹ کے بہر رہے تے میں سمجھنا کہ پھر مقدرہ جی پڑ رہے کے میں وینہ پہ اچھی جگہ دے بیٹھا کہیں دے مو باندھ رہے کر تیرے نام پے کر ہو جاں فیدا تیرے 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 نام تیرے نام ہم تیرے نام پے کر ہو جاں تیرے مو باندھ رہے مل گے کہلو تیرے نام پے کر ہو جاں فیدا مو باندھ رہے تیرے نام مو باندھ رہے تیرے مو باندھ رہے مو باندھ رہے تیرے 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 نام پے کر ہو جاں فیدہ آؤ تیرے نام پہ کرو جاؤں یا سیدی یا رسول اللہ آؤ تیرے نام پہ کرو جاؤں فیدہ ایک جان کیا تو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی برا دو جہاں سے بھی دو جہاں سے بھی نہیں جی دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں تیرے نام پہ کروں موسیقی 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 میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا السلاة و یا اللہ توفیق دے وی جاما مگوائیو جڑی گار دے وی جتو جاما درود ہوئے سلاة ہوئے لوکی آکھن مریاوی رسول دا ہوکے سیدی مرشدی سیدی مرشدی میرا سکرنا پیا عورت او عزت لے کے دنیا تو جاندی یہ جدنالکلمہ پڑھ کے اکوری آئے تے عوضے کروں تے عوضے نکاح جائے نا لوکاندے نے پڑے خاندانی سی لیک سی عوضی ہوکے گئی ہے دنیا تو اوے مومن ہو ہوئے جنا دنیا تو جائے تے سرکاردہ ہوکے سبحان جنو جہان آکھے میں وہ سننی ہوں جمیلے قادری ملنے مرنے کے باؤد میرا لاشاو بھی کہے گا الصلاة والسلام میرا لاشاو بھی کہے گا الصلاة والسلام سبحان اللہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام یا سیدی یا رحمت للعالمین میرا لاشاو بھی کہے گا الصلاة والسلام تمہارا اس کرنا پہ انہاں خیار اس کی تا یار اور خدا دی قسم لوکو جذباتی گالنا سمجھا دے رب العزت دی قسمیں انہوں کسے نہیں پوچھنا جڑا سرکار دا نہ لیں دے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک پکی گال دے سبحان اللہ انہوں کسے نہیں پوچھنا جڑا میرے نبی دا نہ لیں دا دیا سبحان گل کرنی نہیں چاہی دی بعضوں اندیاں نے کہ گلہ خاصا دی گل آمان کے نہیں مناسب کرنی مگر مابون میرے دکھ سے زبان تے آئی ہیں آجڑے نا آنج کر دیاں گے آنج کر دیاں گے آہ ہو جائے گا آہ ہو جائے گا پیوان دا ہے جے تُو میرے فلانا کام نہ کیتا میں تیریاں ٹھنگا توڑ دیاں گا کدھی کسے توڑیاں بھی ہیں ماجیبا ماجیبا جے تُو آجڑا نہ کیتا میں تیری کھانے لائے دیاں گا اور کدھی کسے پیوانے لائے بھی ہے آہا ماجیبا ماجیبا کیا با آہا گلے یہ شرطے وے خاتمہ ایدہ مطلب یہ نا کلوے کے فراہل سار دینے چاہیے دے ایدہ مطلب نہ ایدہ مطلب نہ ایدہ انتہا درجلی جہالت ہوئے گا کیوں کہ محبت دا تقاض ہے لیلہ لہے لہے تقاض میں تک آج کل دییاں میں اپنی بیٹیاں پہنا تھی شرم ہو آج میں آج کل دیاں لگی پھر دیاں اے اندھیا تیجو چان پیعے کر اونہ نے سمجھے آبی اس پوسر بڑھنا تے خونو گے نا آرتہ وہاں ساں دے واس دا روگ نہیں ہجاب ہمارے پانی پر نہیں کر یہ کی خائد ہے انہا کھانیوں پر مجنوب بیٹھے مجنوب بیٹھے انہوں کی جو پکیاں مرو پیاسیاں مرو میں انہوں کی وہ بیٹھا ہے کہ یہ نہیں نہیں یہ دے جیدے ناں تے سوٹھنا جنہاں وہ دا ناں لاؤا ہے انہوں نے کہا لیلہ مجنوب تیری لیلہ آنڈی سی خو گیڑ اوٹھ کے گیڑے لاؤا ہے انہا پانی پڑیا مضاق کر دیا آہز دیا گیڑ دیا ٹوڑ گئی ہیں دوجہ دیڑے فی رہی ہے تو آلی لگا ہے وہ آلی لگا ہے وہ خو گیڑے لاؤلی لگا ہے انہا نو پشتاو آیا اوہو یہ کیا ہے تے وچارہ ساری رات انہا کہا چٹ پر کڑے پڑ لو کڑے پڑ گیا کہ مجنوب بہ تیری لیلہ آنڈی سی بس کارا انہیں اوٹھے کھو چڑیا محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ جو یار سے منصوب بات ہو جس کا حکم یار کرے وہ تعمیل حکم ہوگا محبت ایدہ اینا نہیں لیرا محبت ایدہ بھی نائے کہ محبوب دی تباہ کرے حضور دے اس وائے حسنہ تعمل کرے ایدہ مطلب اینا لے لینا کہ چلو جی باس ٹھیک ہے نہیں اینا او دی علامت محبت دی علامت تو مسلمان بھائیوں مرض کرنا پہ توجہ فرماندرا جناب مولا کائنات جناب مولا کائنات جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے رس کی تا اے معزاق دیکھا جلوالیا آپ اے میں نے کٹنا میرے نبی نے خود اپنے ناندھو تے کلم پھیر دیتا مسلمانوں درہ توجہنا معلوم ہویا یا اللہ کنے منیے وائزا کی لالا ہم آمینو کما آمانان ناس میرے نبی نویں جمنوں جویں میرے نبی دے سہابانے منیا بلکہ نہ مٹاؤ نہ جڑے کوچیاں لے کے نہ مٹاؤں دے پھر دے نے یہ محبت ہے آپ نے کیا آنج مان جویں سہابانے منیا قرآن پڑے اقیدہ کےڑا ہوئے سہابانے کیونکہ قرآن سمجھایا نبی نے اللہ نے نازل کیتا جبریل لے کے آئے نبی پاک دے والے نبی پاک دے والے نبی نے سمجھایا سکھایا سہابانے سمجھایا تے اپنایا اور مسلمان بھائیوں اس واسطے پہنے منافق قرآن پردہ ہوئے فرمایا تُسھیو منیا جے وائزا کی لالا ہم آمینو کما آمان ناس اس واسطے قرآن پڑو مگر اقیدہ اور رکھو منوج نبی نجوے سرکار مدینہ دے سے آبانے منے آئے مگر قرآن پھر پھر کیوں اور بیا کیا ہے فرمایا ہر قرآن پڑنوالا کو سرات مستاقیمتے نہیں اندہ فرمایا سرکار مدینہ دیں مگرء ó امیرہ میں خریق میں موسیقی 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 آپ سے داری ماشاء اللہ ٹھیک ہوئے ناوے قدیق دائیں ایتھے شروار ہوئے چاہش توابین ہاتھ ویج تسبیح اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ یہ نری اللہ اللہ کرنا ناویز یہ نا سمجھو کہ اللہ نو ماندہ ہوئے گا یہ بھی قرآن نے دا سیا اللہ نے دا سیا کہہ نری اللہ اللہ نہ وہ ایک کے ساتھ اہمین اپ پول جائیں کوئی بڑی تسبیح پھیڑ دا تو سمجھے بلکل ٹھیک ہے اللہ نے قرآن واضح لائے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَن بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ سبہان اللہ زور سے کہہ دو سبہان اللہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَن نَوْ بِاللَّهِ اے وہ جائے لوگ وُنگے جڑی آ 한 کنگے ایسی اللہ نومانے اللہ 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 نہ کوئی پیر اللہ والاہ نہ کوئی وectیر اللہ نہ کوئی نبی اللہ نہ کوئی علی اللہ کچھوے نہیں کھنا کھنڈا بھوگ بھقا درگادہ تک اللہ 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 بڑے اللہ اللہ لیکی رہ سبہ پول وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ایمان کوئی نہیں ایمان اندھا تے قرآن پڑھ کے نبی دیاں آدمتاں بیان کرنا یا اللہ ایڈا تیرا نا لہنالا پھر بھی ایمان والا نہیں فرما یا اللہ کو خور علامت کے لئے جے ایڈے بے ایمان لوگ ایسا روبے چوہی ہیں یا اللہ کو سنو نشانی یہی دا سیا سبان اللہ سبان اللہ فرمایا وَبِلْ يَوْمِ الْآخِرِ قرآن ہے فرمایا تینو نشانیاں مرافقہ لیے رابدہ صدہ پیا ایک کہتے وہ اللہ دا نا لینگے بس اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بس اللہ ہی کرتا ہے جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے اور کچھ کری نہیں سکتا کسی کوئی اختیار نہیں کسی کوئی موال کو مختار نہیں کوئی کچھ کر نہیں سکتا بس اللہ ہی کرتا ہے میں کہا ہوں سب کچھ اللہ کرتا ہے کوئی تم ہی کرنا مرنا ہے واجیبہ بس اللہ ہی کرتا ہے اچھا یہ جہالت دا ساتھ اٹھ کے یہ بھی تو انداز نہیں ساڑے لوگ سمجھنے جی بڑا علم میں جی اے یہ نا یو دلو بہی کسیرہ و یادی بہی کسیرہ ساڑے بندے ہو جی جہالت رو سمجھنے جی اور قرآن ہی پڑی ہوں دے قرآن ہی پڑی ہوں دے قرآن ایتاں تے ایتاں سٹی ہوں دے حالانکہ جہالت بھی سنہ دے آنکہ ہے کہ اللہ تو سوا کسیرہ کو اختیار نہیں اللہ تو سوا کسیرہ کو اختیار نہیں اللہ تو سوا کسیرہ کو مان اے جہالت دی سنہ دے بلکل اجتاں سی ادھ کے سنے ایک سارٹیفکیٹ دے دی دے اے جہالت دا سجڑہ ہے بندہ کھنا او دیتے باس ہی نہ کرو سمجھو پرلے درجے دا اچھل کے سمداد نہیں او دی وجہ اللہ تو سوا کسیرہ اختیار ہی نہیں بھائی اللہ نے بندے نو اختیار دیتے ہیں جنو اختیار نہیں نا دیندہ انو اللہ نے پوچھنا مینے مسئلن کسے انے تے او دے امالنا میں درج ہوئے گا کہ توں اسٹیج شو بیندہ رہے ہیں کنجران دا آج کل تو دا نا آرٹسٹ ہوگی ہے کسے انے جو کہ توں غیر مار منو بیندہ رہے ہیں نکلے گا جو کسے مولوی کو ساڑھنے ٹھائی من پکے دا ہو جنہے جنہوں پوچھو جی کہ انے دے امالنا میں چو قیامت اللہ دن نکلے گا کہ توں غیر مار منو بیندہ رہے ہیں بھائی تیرا دماغ خراب ہے اندے کے امالنا میں کیوں ہوگا کیونکہ انہوں ویکھن دا اللہ نے اختیار ہی نہیں دیتا جنہوں اختیار دیتا سو انہوں پوچھے گا تینہوں اکھان دیتی ہیں سانے اختیار تیرے کو سی تے جتھو میں منع کیتا ہے انہوں تو رکیا کیوں نہیں یعنی غیر لوجیکلی خدا دی قسم میں سمجھ نا کچھ بندہ پڑھے لکھی آوے سلجے آوے نا کوئی ڈیڈ برین آدمی نا آوے لوجیکلی انہوں لوکان دیا غیر منطقی تے غیر لوجیکلی گھلانے جنہوں بندہ تھوڑا جا سنجید کی نا لغور کرنا تے پتا چل دے پرلے درجے دی چوڑ مار دے پی میں صحیح بھئی اختیار اکھا رب نے دیتی ہیں انہیں ورتن دا اختیار منو دیتا سو میں چاوہاں تیسے کنجری دا رکس ویک لما چاوہاں اونا کھانا الوے کے قرآن پڑھنا تے جے میں کنجری دا رکس ویکھاں تے رب منو پوچھنا ہے کے نہیں بھولو کیوں ہوں تے جے میں نے اختیار ہی نہیں تے پوچھنا کیسو جے میں نے اختیار ہی نہیں تے پوچھے گا کی تے جے پہر رب میں نے دیتے ہیں میں نے تھا کہ برے پاس سے نہیں جانا میں ہی تھو جا ہوں میں کہتے ہیں جا کے ڈاکہ کارا ہوں پوچھنا کہ تے نو پہر ٹورن واسے تے نو دیتا سی نیک کامل جا کے سے بھضرگی دی خدمت واسے جا علماء صلحہ عادی محفل میں جا نیک پاسے جا تو پہرہ نے گلت یوز کیوں کیتا ہے میں نے پوچھنا سکے نہیں بھولو ہاتھ جڑے نے نیکی آشتے اختیار میں نے چاہاں نیکی آلے پاسے بھرتاں چاہاں براہی آلے پاسے بھرتاں میں نے اللہ نے کان دیتے قوتے سما دیتی ہے میں چاہاں تے اچھی میں قرآن سونا چاہاں تے زہر دا جکر سونا چاہاں تے کانجریاں تے گا تے جے میں نے کوئی اختیار ہی نہیں تو میں نے پوچھنا کیسے میں نے پوچھنا کیسے یعنی کتنے اچھل قسم دے لوگ نے پھر انہیں دیڈ برین نے کوئی اکل کھوٹی اکل جنہوں پنجابی جانے کھوٹی کھوٹے دماغ دے بندے انہیں سویدے پہ آن دیا بھی شرم نہیں ہوں دی پہ میں ننوان نہ کی گیا پہ پر اوکے اور دو بڑے پاگل بیٹھے ہوں دے جنو اللہ اختیار بھی دیندہ او دے زمیں اور جھرم بھی او دے عمال نامے چو ہے بھی نہیں او دی وجہ انہیں دے جویں عمال نامے چوئی نہیں کسے گونگے دے عمال نامے چوئی نکلے گا تو بدا رجھلو کے بڑھ کا مار کے لوگانوں گلاں کر دا رہے ہیں انہیں دے اختیار چوئی نکلے گا کہ تُو غیر مار ماندی زیارت کر دا رہے ہیں سمجھ آگئی ہے کسے دے بولے دے نکلے گا پہ تُو گونڈ سوڑ دا رہے ہیں وہ تے سوڑ دے ہی نہیں گونگا بہرا انہ وہ تے کلو تے سوال ہی نہیں انہوں وہ تے عمال نامے چے ہے ہی نہیں اللہ انہوں پوچھدے جنو اختیار دیتے ہیں سبحان اللہ وہ میں نے ایک لکیفہ یاد ہے گیا چور تھی نا کوئی یہ بڑی دیر ہو گئی یہ ہو تو بڑے مذہبی ذوق ان دے سن کہ سلطان الوائسین گجران علیت شریف لے آئے سراج علوم چاہ کہ میں وہ تو پڑھ دا سا یہ نائنٹی سسٹی تھری دا انسی یا نائنٹی سسٹی فور دے آغاز سی تو انہ دن اچھ بڑا حفدہ نام سی رحمت اللہ تعالی ہے تو انہوں نے کوئی ایک باید میں کلو پڑی نہیں ہے حضرت کو انہوں نے سنی ہے اللہ تعالی کروڑا رام تا نا منادل کرے علمائی آلے سنندے مزاران تے انہوں نے آگے ابھی ایک چور سینہ تے ہو چڑ گیا امبان دے درخت تے او تو جا کے امب کھونڈا او جڑا مالی سینہ ہوتا تیان پہ آگیا مالک دا ہو سا کہو ہے لانے دے تیرے کردار دے تھلے دفاؤ او سا کہا خبردار ہوئے بتمیزی نلنہ میں نگل کریں او سا کہا اللہ دے حکم تو بغیر ککھنی علدہ کسی نے کوئی اختیار دیں آنج تو آنج جو لے کوئی اختیار ہے اوہ نہیں او سا کہا تے میں دو من پکے دی لاش ہوتے چڑ گیا ٹائی من تے اے توں کی سمجھنے اہمیں اللہ دے حکم تو بغیر تے ککھنی علدہ تے میں ہوتے چڑ گیا تے توں آلی سمجھیا نہیں او سا کہا تے میں مسئلہ سمجھے اس لٹر لالیا تے وہ بھی مگ رہی اوہ توں دے لٹر دے او سا کہا تے میں مسئلہ سمجھا او سا کہا تے انہوں نہیں سمجھایا او سا کہا اللہ دے حکم تو بغیر ککھنی علدہ تے سوڑا چھتر جڑا بار بار اوٹ پہتے والدہ پہا اے او دی رضا تو بغیر ہی ہے تے نہیں خدا دی کہ سمجھے نہ دے کتھے گینے دماغ ہیں اکل دینے اکل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے اکل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے اوہائے عرض کرنا پہ مسلمان بھائیو اس واسطے آخران جی اللہ تو سوء اختیار ہی کسے نہیں اللہ نے مگر جنہ کسے دا حل کا ہے نو دے وچے اختیار ہے میرا تیرا جنہ کا پر حل کا ہے پریزنٹ رو پورے ملک تھا ایک انہوں انہوں اختیار ہیں جو میں اچھائے کرے مطلب اختیارات ہیں نا اختیارات نہیں تو جتنا بڑا عوضہ ہوئے گا انہیں او دے اختیارات بھی جتھو تک او دی مملکت ہوئے گی او دے اختیار ہوں گے ساڑھے پریزنٹ دے اختیارات دے 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 پاکستان تک نہیں انڈیا اتنے کیوں او دی مملکت دی جنی ہاتھ دے او دے اندر انہوں اختیارات نہیں انہوں میرا نبی کی یہ ہے او درہ قرآن پیش کرنا اللہ دا قرآن کے فلا و رب کلا یؤمنون حد تا یو حق کے مو تیرے رب دی قسم او دو تا کوئی پندہ ایمان والا ہو نہیں سکتا جدو تک تینو اپنا حاکم نہ مننے میرے نبی خدا دی خدای دا بادشاہ میرا نبی خدا دی خدای دا تے جتھو تک حلکا ہوئے گا او دائریہ ہوئے گا حکومت دا او تھو تک انہوں اختیارات ہوں گے گو سنگے دنیا دے بادشاہ وانو اختیار جڑے نیو او حیرت دو جیان دیکھوے گا انہ کے شاہ جی اختیارات بڑے ہیں وردی لے جائے باقی کم ہوگا جائے گا میں کہا اللہ میں کہا اوہ آر باران سو دی وردی ہو نہیں جوڑا مردی اوہ سنگے کہا نہیں یہ دے وچھ اختیارات بڑے نہیں میں کہا خاکی وردی چھ اختیار مننا ہے نبوت دے تاج وچھ اختیار نہیں مندہ ایس وردی دے اختیارات نو مانے لے آئے ایس واسطے کے کس اوپے دی اکومت میں لگیا نہیں عزیزان اگرامی تو مرز کرنا پہا توجہ فرمانا درہ میرا نبی خدا دی خدای دا بادشاہ اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری کوئی نہیں رین دیو میں آپ پہ پڑھ لانا اللہ اللہ جہاں 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 لگی رہے اجنی زہر نل پیار کرنے جڑا کومت نماندہ ہو پڑھ لو دوچھے رین دیو تکلف کرنے لی کیڑی گا لے اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری شاہ کونین شاہ کونین شاہ کونین جلالت تیری شاہ کونین شاہ کونین شاہ کونین جلالت تیری فرش کیا فرش پہ جاری ہے حکومت میرے نبی نو خدا دی خدائی دے بادشاہ اے نا انہیں اختیارات میں مختارِ قل بنایا ہے سبحان اللہ ایدی زمن چیز قدیس پیس گئے تھے پھر میں درا کلوز کرنا مد ہوں ایک بندہ آیا کہ دور میں مسلمان کہ انہوں نے کوئی میری شرطان ہے انہوں نے جناب مسلمان ہونا کہ میری کوئی شرطان ہے آپ نے فرمایا کی آپ نے فرمایا پھر کینی ہو سا کہ جناب فجر چلو بھی لیا ہندہ تازہ دم انہوں نے پڑھ لیاں گا دوپار ہی درا لیٹ کے اٹھنا تھکیاں ہوئی دا آکے ریس کھنٹا کریے تو دون ہی اوکھا ہو جاندہ ہے تے کم تو چلو چھڑے آدھے فوراں تاورتے اثر پڑھ لائی تے شامی مڑھ لکھا پی کی دل میں آپ پھر اٹھان تے دل نہیں کرتے راتوں جناب مجھے نہیں در آجیں دیتے ہیں چھاڑ دے ہو حدیث و خانہ میرے زندے حدیث نہ ہوئی میں زبان کھٹا ہوں سڑکتے کھلو کے بندہ چھوڑ بولے قرآن آدھے لانت اللہ حلال قاذبین مصیح تھے بہا کہ بولے وہ دو بڑا لانتی اڈے وڑے مجھ میں جو بولے وہ دو بڑا لانتی علماء سولادی مجھوڑ بھی جو بولے وہ دو بڑا لانتی ممبر تھے بہا کہ بولے وہ دو بڑا لانتی گل سچی وجہ نے نامنے سارے دو بڑا لانتی اگرچہ اسے ایک بھی نہ چھڑی تھے نبی دا کرنے نبی آیا کہا ٹھیک ہے کہ تینوں تینہ دی معافی سبان اللہ خونجیڑا مولویا کے نبی نو اختیار کو انہیں پوچھو جی کہ کیا وہ تینہ دی معافی ہوئی ہے نبی نے اپنے اختیار تو بار کم کیتا ہے یا ہے کوئی دنیا تے معافی دینوالہ جنوں مولویاں نہ پڑدھا تے مجرم چی ہو مولوی پسینے ہو پسینہ ہو جائے جواب نہیں دے سکتے کیوں کہ اللہ نے مختارِ کل بنایا اللہ نے مختارِ کل بنایا تو جڑا نبی دے کمالات دا انکار کرے فرمایا کلمہ نہ نرا ویکھی قرآن پڑھ دا نہ ویکھی زالِ کل کتابو لا رہبہ فی قرآن تے شاک نہ کریں کہ قرآن پڑھن والے گمراہ ہونگے پڑھنگے قرآن نبی دے کمالات دا انکار کرنگے زالِ کل کتابو لا رہبہ فی تے قرآن تے شاک نہ کریں تمہارے سے کہنا میرا نبی کائنات دے وچہ تصرف فرما سکتا ہے کوئی بنیا دو چار افسوس کہ سوچی میرے زوق دے نہیں میں گل ساپ کر دے نہ ہونا کوئی بنیا دو چار ملکان دا کوئی بنیا دو چار ملکان کوئی بنیا دو چار ملکان دا کوئی بنیا دو چار ملکان دا چار کوئی بنیا دو چار ملکان دا بہت ملکان ڈا 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 کیوں کہ سواستے فرمایا اللہ دا نا لیندینے اللہ دا نا لیندینے پھر تیرے کیوں نہیں فرمایا نراللہ دن نشانیاں دس دہ پہ رب منعف کہہ دیاں کی فرمایا اللہ دا نا لینگے یا اللہ اور فرمایا وَبِلْ يَوْمِ الْآخِرِ ہو کے پر پر کے قیامت دیاں گلان کرنے اللہ قیامت آنے والی ہے میں کہ پہلے ہی بند دیاں پوتر نہ رہے کام کرنے اجازی تانو کجھ نہیں 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 چونکہ اللہ اندھا گمان دے مطابق پاؤ گا ایک نالے مہکے کی وجہ چوڑ کام کر کے جانا ہی نہیں خدا نماننے رسول نماننے حضور دی آل صاحب ازواج اولاد اولیاء امد سارے نماننے نالے تانو کی تو ماریاں موٹی ہیں جڑی گلتی ہیں بکشش گناہ کاراں واسطے میں بہی مانا واسطے نہیں بکشش گناہ کاراں واسطے میں بہی مانا واسطے نہیں اجازی تانو کجھ نہیں ہونا کجھن میں تو ہی نسال دے جانا پلو سارے کے لئے تھانے کو شریف آدمی لگا جائے تھے وہ تینج ہوئے کہ پلو سارے اٹھائے ہوئے کو زانی شرابی چورو چکاڑکے یہ کاتل اٹھائے ہوئے دے لٹر دے پولا ڈنڈا پس آئے ہوئے انہوں نے تکڑھ ٹنگے ہوئے کوٹھا لٹر پریٹ اندھی ہوئے پیسے باں باں اندھی ہوئے تو کوئی سادہ بندہ اپنے کام لگے جائے وہ تو پہنے یا اللہ خیار کریں یا اللہ خیار کریں سادہ اینہیں کام لگے جیسے لے سارے بدماش توہید مونکر ہندو سے کہ زائے یہودی سارے پوٹھے ٹنگے کو نبیدہ کو ستاکو آلہ صحابہ دو سارے پوٹھے ٹنگے ہونے انہیں جیڑے یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی اینہیں کام لگے سبہان اللہ سبہان اللہ واجیوہ سبہان اللہ سامنے یا رسول اللہ بشرتے کے گل ہوئے ہو کہ مریے سبہان اللہ جی پول سالوات پول سرات والنالوں سے آدھا بری کہ وہاں سے کیسے گزر ہوگا میں کہا اللہ دے پھر گو ساڑھے آتے ساڑھے آتے ساڑھے آتے ساڑکا ہونے آجیوہ جی موٹر بھے بلکہ یہ دوں میں چھوڑا تھا آہا یہ تھے تینے لہنہ نہیں ہوتھے وہ جبریل دے پار بچے ہونے آہا سبہان اللہ رضا پول سے اپی وجد آہا آخری لمحات نے میں بکھڑا کیڑا منوشتا ہے جی نہیں پڑھنا ہوئے تھے مو تھا لے کر لو منو چیڑے پھرے آنے سے میں گل سچی کر دینا نہ پڑھنا ہوئے تھے مو تھا لے کر لو جی پڑھنا ہوئے تھے پھر روکے انوار ہوتاں چا کرو رضا پول سے اپی وجد کرتے گزریے رضا پول سے اپی وجد کرتے گزریے رضا پول سے اپی وجد کرتے گزریے رضا پول سے اپی وجد کرتے گزر رضا 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 سبحان اللہ رضا 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 اپی وجد کرتے گزریے رضا 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 تکبیر نرائے رسالت نرائے رسالت نرائے حیدری آخری لما ہوتا للمتاقین کالپیا کردہ متقی کےڑا ہے صرف اللہ دا نال یا اللہ انہا تیرا نائمان والے کیوں نہیں فرمایا اس واضح دے کہ میرے رسول دا دے نال لیندے ہی نہیں سبان اللہ نبی نے انہا قبول نے کیتا جڑا نبی دا باغیے نبی نے انہا قبول نے کیتا جڑا رابہ دا باغیے سبان اللہ فرمایا میرے رسول دے باغیے حدل المتاقین قرآن دے دے متقی متقی دا مانے ڈرنے والا بچنے والا کھا دے کھولو ڈرے کھا دے کھولو بچے کس واسطے ڈرے کوئی اجیاں گستاخینہ ہو جائے کہ رب ناراض ہو جائے نبی دے کسی فضیلت خوبی کمال فضائل خصائص دا انکار نہ ہو جائے کہ لے رب دا غزب اس بات تو جس نے بارگاہ نبوی دے عدب و احترام دی بات آئے ورنہ ایتر دا کم خشبو دینے انہوں چوڑا سنگے سائی سنگے ہندو سنگے سیکھ سنگے وہ تے خشبو دیندہ ہے قرآن ادہاتی دیندہ ہے فرمایا انہوں نے ملنا جدے دل وچ اداوت مصطفیٰ ہوئے کمالات دا منکر ہوئے ایک اندہ باندر ایک اندہ نال آلکا بھی ہوئے ایک اندہ باندر ایک اندہ نال آلکا بھی ہوئے کافر بھی ہوئے تو نال گستاق بھی ہوئے یا منافق ہوئے تو نال گستاق بھی ہوئے او دے واسطے ترہا باندہ ہے این اللہ زین کافروں سواہون علیہی ما انظر تاہم عملم تن تر املا یوں تے جے سچے دل نہ فرمایا انہوں ہی میرے یار دے بھو ہے تے ٹوڑ جائیں تے ساری ہیں مافی آخری بات کریں اس واسطے قرآن قرآن نے جڑا کہ ہوتے انہوں حدیت ملے گی جنہ دل وچ نبیدہ احترام ہوئے گی محبت ہوئے گی قرآن یقین انہوں حدیت توجہ فرمانا مسلمان بھائیو تے جے فرمایا آج بھی ہر سا چھت سچے دل نہ درے مصطفہ دی غلامی کر لے درے مصطفہ دی غلامی کر لے فرمایا تے میں راضی اتنیے جنیاں بھی کیتیاں انگیاں انہ دی مافی ہو جائے گی آج لے سبان اللہ آج لے اُل ذرا میز ہو کے لیانا چاہنا میز ہو کے لیانا چاہنا مل کے کہہ لاؤ آج لے اُل کی پانا آج آج مدد ماں آج لے اُل کی پانا آج مدد ماں کن سے آج لے اُل کی پانا آج مدد ماں آج لے اُل اُل کی پانا آج مدد ماں آج لے اُل کی پانا آج مدد ماغم آج لے ان کی پنا آج مدد ماغم کل کو نہ ماننے گے بھول آج مدد ماغم کل کو کل کو کل کو نہ ماننے گے بھول گرچے تو ماننے گے اللہ تعالی نے نوت وانوں سرکار مدینہ بھی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين مصطفی مصطفی جانے رحم پہ لاکھوں سلام شمہ شمہ بز میں ہدا شمہ بیٹے تسی ہدا ات پہ لاکھوں سلام جی سوہانی گھڑی چمکا تے پاکا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا تے باکا چاند اس دل افروز ساعت پہلا کھوں سلام مصطفی جانے رحمت پہلا کھوں سلام شمہ بز میں ہدا وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی امتی تیری کسمت پہلا کھوں سلام مصطفی جانے رحمت پہلا کھوں سلام شمہ بز میں ہدا کھوں سلام شمہ بز میں ہدا ہدا کھوں سلام جانب مرتضا حسین 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 خاتون جنت پہلا کھوں سلام اللہ اللہ سلیلہ سیدنا مولانا محمد 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 حسین وحبت محمد حسین حسین وَقْنَ عزَابَ الْقَرْزِ وَقْنَ عزَابَ الْمَرْزِ وَقْنَ عزَابَ الْقَیْدِ وَقْنَ عزَابَ الْمُسِيبَتِ وَقْنَ عزَابَ الْمِيزَانِ اللہ وَمَا سُبِتْ قَدْمِيَ الْحَسْرَاتِ مُسْتَقِيمِ لَا إِلَهِ الْأَنَتَ سُبْحَانَكَ اِنِّكُنْ تُمْ رَزُ عَلَمِينَ رب العالمین ہر مسلمان کی نیک دلی خواہشات پوریاں فرما یا اللہ حضور کے توسل سے تیری بارگاہ میں حاضر ہے یہ پاک مہینہ ہے اپنے محبوب کا صدقہ ہمارے دعاوں کو شرف قبولیت بخش دے یارہ تیرے نبی کے توسل سے حاضر ہے ہمارے قبیرہ شغیرہ گناہ معا فرما خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے زلت میں ہیں جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں رب العالمین اس جہان اس جہان کا برشر ہر جگہ عزت عبرو کی زندگی نسیم فرمانا رب العالمین خاتمہ ایمان پہ فرمانا رب العالمین خاتمہ ایمان پہ فرمانا یا اللہ حضور کے اس وحیثنہ پہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرما عطاعت رسول زیارت رسول شفاعت رسول نسیم فرما یا اللہ ہر عذاب سے محفوظ فرما ہر نیکی کرنے کی توفیق اطاف فرما ہر جرم کی دل میں نفرت پیدا فرما رب العالمین اس ادارے کو دن دگنی رات چوکنینی ہزار حق نہ زیادہ ترکی عطا فرما